بڑی شرمندگی ہوتی تھی محفل میں بیٹھتے تھے وہ اور غریب نوہ نے کہا دیکھو بھئی صوفیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ دنیا داروں سے خرض لیں کیوں لیے ایسے خرض کہ آپ انہوں کو بھی نصیحت کریں اب انہوں نے میری بیزرتی ہوگی چارے میں بڑی شرمندگی سے ہو جب بھی محفل میں بیٹھتے ہیں بڑی شرمندگی سے بیٹھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ تاجر آیا پھر آیا غریب نواز کی باہر گایا وہ بیٹھ کے رونے لگا کہنے لگا حضور میرے کو معاف کر دیجے بولے کیا بات ہو گی تو تو اپنے پیسے لے کے چلے گیا کپڑا آتا آیا ہاتھ سوچ گیا فالد مار دیا اب ہاتھ ہل رہے نہیں کہنے لگا کہ میں آپ سے وہ پیسے زیادہ لے دیا اس لیے میرا ہاتھ سوچ گیا آپ دعا کر دیجے مجھے معاف کر دیجے میں کوئی جتنے پیسے لینا ہوتے ہیں غریب نواز نے کہا ہم لوگوں کے پاس تو زیادہ لوگ کم لوگ کچھ فرق نہیں پڑتا تیرا ہاتھ اس لیے نہیں سکا کہ تو زیادہ پیسے لیا تیرا ہاتھ اس لیے سکا کہ تُو نے ان کی بیزتی کی ایک مومن کی تُو نے ایک مومن امامدار کی بیزتی کی اگر تُو میں حضور اگر تُو چاہتا ہے کہ احترام ہاتھ صحیح ہو جائے تُو حضرت شیخ علی سے معذرت چاہا معفی چاہ ان سے معفی چاہ تُو نے ان کی بیزتی کی جبکہ انہوں نے دینے کا وعدہ کیا تھا تُو نے موقع پا کر ان کی بیزتی کی کسی مومن کی بیزتی نہیں کی جاتی اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے اس لیے تُو نے بیزتی کی مومن کی جا معفی چاہ وہ گیا حضرت شیخ علی رضی اللہ عنہ سے معفی چاہا پوراً خاص صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا یہ ہے ولی کا مقام یہ ہے کہ لوگوں کی ہمدردی کرنا یہ اس لیے تو آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے اس لیے تو برکت ہستی کہا جاتا ہے یہ غریب نواز کی شام ہے پھر وہ انہیں وہی بڑھ گیا وہ زمیندار پیسے والا تھا انہوں نے وہی بڑھ گیا بولے جاؤ بولے ہم نے جاتا ہے ہم نے کوئی زمین چاہیے یہ پیزہ چاہیے اب آپ کے پاس میں جھاڑو دیتا ہوں اب میرا ہاتھ اچھا اس لیے ہوا کہ آپ کے دربار کی جھاڑو دیتا ہوں یہ ہے پیزہ نے سیدنا خاجہ غریبت ہوتا ہوں آپ اتنی محبت کرتے ایک فاتح نہیں دلاتے دسلوی کی بودھ ملا کے فاتح نہیں دلاتے ارے وہ خرچہ ہو جاتا ہوں ارے ہاتھ کا تو کام ہے جنہوں نے پیزہ ہے دنیا نہیں کی زیغے لگا کے لوازمات کے ساتھ غریب نواز کا عرص بنانا چاہیے غریب نواز کی فاتح میں اسٹال لینا چاہیے میں ہمارے حافظ ابراہیم صاحب کو ساری کمیٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون عمل کیا آج پہلا جلسہ جلسہ پیزہ میں خاجہ غریب نواز یہاں رکھنے کی ہمارے ساتھ سعادت خاصل کی اللہ جو جو بھی اس درسے میں شریک ہے اور جو جو اس درسے کے ساتھ رکھنے میں تعاون کی ہے رکھنے میں پیسہ سا نہیں لیے ہم کیسے رکھنے میں پرمیشن مزید کا جو دیئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو قیر و برکت ادا فرمائے اور آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ چھے جمعے کے دن آ رہی ہے آپ ہر گھر میں فاتح ہونے چاہیے آپ جتنے سننے فاتح دیں گے نہیں دیں گے غریب نواز کی آپ نے جو ہرسے تھے دیو بچے گا کے بولو ہم 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 چھے کو فاتح جلاؤ ہم بچپنے میں دیکھتے تھے کہ ہمارے محل میں پورے گھر میں پورے دھروں میں ملیدہ بناتے تھے چکولیاں بناتے تھے گھوڑے بناتے تھے گھوڑے بلے تو یہ گھوڑے نہیں وہ مٹھے گھوڑے ہوتے وہ گھوڑے کھائے تو ہمیں گھوڑے بناتے وہ فاتح گھوڑوں پہ دے رہے نہیں اخیلہ خراب ہو جارا گھوڑے کھائچا ایسے رہتے یہ ہی بولتے ملیدہ بناتے گھوڑے بناتے مٹھے چکولیاں بناتے مٹھا کھانا بناتے بریانی بناتے بغارہ کھانا بناتے خورمہ روٹی بناتے اور فاتح دیتے ہر گھر میں باتے ہوتی تھی ان کا حصہ ان کے نے دیا رہا ان کا حصہ ان کے نے آرہا سب صدقہ بڑھتا تھا اور آج بھول رہے شرک ہے بیدت ہے اب آپ تو شرک بیدت پالیں گے نا فاتح دیتے ہیں نا چھے رجب ہے کباری جمعے کو آج کیا ہے منگل چارچمہ جمعرات جمعہ جمعے کو چھے ہے اپنے گھروں میں آپ سے جو ہو سکتا ہے اگر آپ سے بریانی ہو سکتے تو بریانی بناتے کیجئے اور آپ فاتح دلائیں گے تو غریب مہد آپ کی بریانی رکھ لیں گے نہیں لوٹا کے بڑی بریانی دیں گے خیرو برکت آئیں گی گھروں میں خیرو برکت چاہتے کے نہیں چاہتے ہیں میں لوگوں کو بلا تیستہ مت کر رہا وہ تو کرا رہی خوش بھی نہیں کہیوں کرا رہے انہیں بول دیا تیستہ اب کلی رات میں بات ہو دی چھنزا بات ہے سامنے پوچھو ان کو بولا نکو کرو کرا کے بیس ہزار کرا کے کچھ بھی نہیں نکلیں گا کیا یا خاجہ کہنے والوں کچھ بھی نہیں نکلتا یا کہنے والوں کو سنتے ہی نہیں ہماری بات لوگا کچھ بھی نہیں نکلیں گا کیا ہے تو نکلیں گا تم کو نکو کرو انہیں تو کرا ہے بیس ہزار روپے کمسان کر دی وہی جو ہے ایک دو سو روپے کی فاتحہ بلا دو کچھ بھی نہیں نکلتا ہے جب ہی چلے آتا وہ غریر نواز کی برکت ہے وہ غریر نواز کی فائدہ نے اس لئے بورو آپ فاتحہ دے کے میرے کو کھلاو میرے بورو میں غریر نواز بہت کھلا رہے ہیں میرے کو ان کے صدقہ کھا کے پڑھ رہا ہے صدقہ جو مل رہا ہے جس ان کے صدقہ ہے آپ بھی صدقہ کھانا کیا رہے ہیں تو غریر نواز کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو پکڑو ان کے دامن کو اور گولو بحر علم سرکار کے شیر پہ عمل کرو کمی کس چیز کی مجھ کو مجھے کس بات کا کھٹکا خدا بھی میرے خواہ جاتا خدای میرے خواہ جاتا جب ان کا دامن پڑھیں گے تو خدا بھی ہمارا ہو جائے گا ساری مخلوق ہماری ہو جائے گی میں کہاں گھروں میں فاتحہ دیل آئیے جمعہ کے دن چھے رجب کو اور آٹھ رجب کو آٹھ رجب اکیس فرمہ وری اتوار کے دن صبح گیارہ بجے جانے مجھے عبدالگن میں عظیم الشہن پہمانے پر فیدانے غریر نواز کا جلسہ مرکزی جلسہ ہے آپ اس میں شرکت فرمائیے مزید باتیں ہوں گی آپ سننا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں غریر نواز غریر نواز کے اور حالات آپ تو معلوم ہوں گے آج ہمارے مولانا باقر علی صدقی صاحب تھکنے کی وجہ سے تخیر نہیں کرے ان کی یہ ان کے ساری ہے اب آپ ان کی تخیر سنیں گے اس دنہ سمجھے تو پھر آپ کے معلومات میں اور اضافہ ہوگا کہ حدیث میں اولیاء کی شان کی آئی ہے خوراں میں اولیاء کی شان کی آئی ہے بھائی آجاؤ اہل سنجماعت کی طرف عقید اہل سنجماعت کو پھیلاؤ پھیلائیں گے پھیلائیں گے عقید اہل سنجماعت پھیلانا غریب نواز کی تعلیمات کو عام کرنا ہے غریب نواز نے ہم کو سنی بنایا غریب نواز نے ہمیں خارجی نہیں بنایا غریب نواز نے ہمیں موتضلی نہیں بنایا غریب نواز نے ہمیں خدری نہیں بنایا غریب نواز نے ہمیں امامیہ نہیں بنایا غریب نواز نے ہمیں رابضی نہیں بنایا غریب نواز نے ہمیں مہیدی نہیں بنایا غریب نے بنایا سنی بنایا سرکار پر خربان ہونے والا بنایا تو اس لئے غریب لوانس کے دامن بساننے کے لئے آپ بھولتوں کا شکار ہو رہے ہیں اس لئے ہر یہ باتیں بتا رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ باتیں بتانا چاہیے کہیں بتانا چاہیے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا بات سمجھ میں آگئی سنی رہو سنی جیو سنی بھرو تاکہ خبر میں جانے کے بعد سرکار کی دیکھتے کھڑے دیکھتے سلام پرنا چلو کرنے یہ آپ کے عرضو ہے کہ نہیں ہے کہ میں سرکار پر خبر میں سلام بھیجوں تو بھی غریب آس کے عقیدے پر جاؤ سنی رہو حضرت ابوباقر صدیلت کے خائل ہو حضرت عمر کی حضرت علی کی محبت دل میں بسو علی کی محبت ایمان ہے اور ایمان اس وقت ہے کہ ابوباقر سے محبت کی جائے یہ عقیدے کی جو آپ کے سامنے کرے ہر صحابی کو مانو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی کو جنتی ماننا کسی صحابی کی تعلی کرنا اگر کوئی کرنا تو اس کو جواب دیں ہر صحابی کو ماننا امام حسین پہ خربان ہو جانا امام حسین پہ خربان ہو جانا فاطمہ تو زہرہ کے خدموں پہ جانتے دینا جب سنی بنتے ہیں اس لیے اور رسول پاک کے گستاخوں کا مقابلہ کرنا گستاخ رسول کی گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا اگر یہ عقیدہ غریب نواز کا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا مقابلہ کیا غریب نواز میں غریب نواز میں اسلام کے مخالفین کا مقابلہ کیا غریب نواز میں ہم کو سنی بنایا اللہ ہمیں مرتے در تک سنی رکھے جنت پہ بھی سنی لے جائے اور غریب نواز کا دعوان ہمارے ہاتھوں میں رہے اس لیے حضور بہن اللہ عبدالقضیر صدیقی رحمت اللہ علیہ سرکار نے فرمایا یہ تن حاضر یہ سر حاضر یہ دل حاضر یہ جا حاضر نہیں ہے اور حسن نہیں نہیں حسن کچھ اور روم عمائی میرے خواہ جائے نہیں کچھ اور حسن روم عمائی میرے خواہ جائے یہ تن حاضر یہ ہے جب غریب نواز کو اتنا حاضر کرنا ہے تو پھر رسول کی بارگاہ میں کیا دینا ہے جب ولی کا یہ مقام ہے بحرولوم کی نظر میں تو آپ بتائیے کہ رسول پاک کا مقام کیا ہوگا صحابہ کا مقام کیا ہوگا ایک ولی ایک کامل امام الہولیہ کو کہہ رہے ہیں یا غریب نواز یہ سر حاضر یہ تن حاضر یہ سر حاضر یہ دل حاضر یہ جا حاضر نہیں اور کچھ اور حسن روم عمائی میرے خواہ جائے کہ یہ یا غریب نواز آپ کا اگر زیدار ہو جائے گا تو میں سر کو بھی خربان کر دوں گا تن کو بھی خربان کر دوں گا جان کو بھی خربان کر دوں گا دل کو بھی خربان کر دوں گا سارا تنوں بھن کو آپ پر خربان کر دوں گا ایک سلک آدمی تاغیر کے لئے زندہ بات زندہ بات تو یہ ہے بولیاء کا حالانکہ حضور خدیر پیار سرکار بھی بہت بڑے ولی ہیں ان کا ایک ایسی فرادی مقام ہے ایک دلائق میں لیکن یہ فرما رہے خاجہ کو کہ خاجہ کیا کریں گوث آدم خاجہ مطرم گوث آدم خاجہ مطرم حسن دونوں پر بلہاری یہ ہے اقیدہ ہمارے بچھروں کا اسی اقیدے پہ ہمارے کوئی چلنا ہے صحابہ سبھی محبت کرنا ہے اجواز مطہرات کا بھی احترام کرنا ہے اہلے بہت اثار سبھی محبت کرنا ہے اولیاء کی اقیدت رکھنا ہے درگاؤں پہ حادث دینا ہے بسرکار نماز کرنا ہے ٹوپی پین کے نماز کرنا ہے فاتحہ دینا ہے ارش کرنا ہے اولیاء کی بارگاہ میں حادث دینا ہے سرکار کو مختار اکل ماننا ہے اور سرکار کے دشمنوں سے مخابلہ کرنا ہے کریں گے جنہیں کریں گے بھائی یہی پیغام ہے سرکار خاجہ کری نواز کا اور نعرہ یہی لگایا ہے کہ ہم خاجہ والے ہیں ہم کوئے ہم خاجہ والے ہیں خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان یہ خاجہ کا ہندوستان ہے کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے ہم خواجہ ہیں ہمارا کوئی باق براؤں نہ سکتے اگر ہم خواجہ کے عقیدے پر رہیں گے اگر بدخیروں کے ساتھ رہیں گے تو بھی خواجہ پلک کر نہیں دیکھیں گے آس ساری وبائیں آ رہی ہیں تو بدخیروں کے وجہ سے آ رہی ہیں جس کے ہاتھ میں دامن خواجہ ہے اس کا کوئی نبی دار سکتا تمہیں کس چیز کی مجھ کو مجھے کس بات کا کھٹتا خدا بھی میرے خواجہ کا خدا ہی میرے خواجہ کی کل کا جلسہ مر پلی میں ہوگا کھڑے ہو جائیے سلات و سلام کے لئے سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ علیکہ ذات پاکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ جھک بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ دھیک 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 دھو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ سلوات اللہ علیکہ سجانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناقہ ہے جدائی میں پریشان یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ خاجے خاجگا سلام علیکہ شاہ ہندو ستان سلام علیکہ خاجے خاجگا سلام علیکہ شاہ ہندو ستان آپ حبیب خدا عطا اے رسول فقر کون و مکان سلام علیکہ خاجے خاجگا سلام علیکہ شاہ ہندو ستان سلام علیکہ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامیے بے قسام سلام علیکہ خاجے خاجگا سلام علیکہ شاہ ہندو ستان سلام علیکہ ربنا تخبر من الفاتحہ بلا حضرت مدید موسیقی شاہر فردہ ہمیں گیا کچھ کتے دا سفر مرکار کلا اترا با سارت کلا کلا موسیقی 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 مسلمانوں کی جان و مال عزت و عبر کی حفاظت فرما اسلام کا بول والا کر دے اہل سنت جماعت کا بول والا کر دے ہم میں جو بیمار ہیں کو سہتت ان سے عطا فرما جو خرضوں میں مطلعہ ان کے خرضیں عدا فرما دے کہ اللہ جو بیمار ہیں میری بیمار ہیں کو سہتت ان سے عطا فرما میری بہن کو سہتت ان سے عطا فرما کہ اللہ جو جو بھی بیمار ہیں کو سہتت ان سے عطا فرما لہا مجھ پر رحم فرما کرم فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے یا اللہ جو نوکری تلاش کرنے ہیں ان کو بہتی نوکری دے دے اور جن کی آمدنی کم ہیں ان کی آمدنی اضافت فرما جن کے کاروبار نیچے ہیں ان کو اچھے کاروبار چل رہا دے یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے جو بچے پڑھ رہے ہیں کارج جو میں اسکل و مدر سے ان کو کامیادی عطا فرما ہمارے بچوں کو پڑھنے کا شوق عطا فرما ہمارے بچوں کو خران پڑھنے والا بنا ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے ہمارے نوجوانوں کو مجاہد بنا دے یا اللہ جو بچے پڑھ گئے ہیں کو اعلیٰ درست سے کامیابی عطا فرما اور کامیاب ہونے کے بعد ان کو اچھی نوکری عطا فرما یا اللہ جن لڑکیوں کی شادیوں میں جب سے جب شادی کروا دے ہر ایک کی پریشانی دور فرما دے جو جس مشکل میں ہم کی مشکلوں کو آسانی عطا فرما یا اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو خوشیاں عطا فرما جو غم زدہ ہیں کو خوشیاں عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں قیر و برکت نازف فرما یا اللہ ہم سب کو پج وقتہ نمازی بنا دے یا اللہ حضور غریب نواز کی تعلیمات پر عمرت کرنے کی توفیق عطا فرما ہم کو دیندار بنا دے ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ مدانے صحابہ اکرام اہلِ بیت اتحار کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ وزرگان دین کی محبت عطا فرما اللہ درگا جانے والا فاتحہ دینے والا بنا چھکی کرنے والا گیابی شریک کرنے والا بنا یا اللہ بدعقیدہوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما بدعقیدہ و دستاخوں کو جواب دینے کا حوصلہ عطا فرما بدعقیدہ و دستاخوں کے مخابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما اور یہ سمام جلسے جو جمعے ہیں ہمارے مرکیدہ جلسے کو کامیابی عطا فرما کثیر تعداد میں لوگوں کو ہمارے جلسوں میں جمع فرما ہم پر رہے فرما کرنے فرما ہم کو اپنی پناہ میں لے لے یا اللہ یہاں کی جو کمیٹی ہے ہمارے ابراہیم صاحب اللہ ان کو ترقیہ آتا فرما خیر و برکتہ فرما جنہوں نے یہاں جلسہ رکھا ہے اللہ جو جلسے میں شدیق ہم کو بھی ترقیہ آتا فرما سب پر رہے فرما ہم پر رہے فرما ہم کو اپنی پناہ میں لے لے محمدی وعلی وآلہ 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 میں سمجھا تو آج آئیں گے بولتے